اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خرید سے ہوں کے فٹ ہوں کے زبردست ہوں کے آج کی ویڈیو اگین ٹریڈنگ کے ریلیٹر کے اکثر لوگ یار میجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سگنلز کی سمجھ نہیں آرے گا سگنلز کیا ہوتے ہیں تو سگنلز پہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اب میں نے یہ پیر کھولا ہوا ہے یو ایس ڈی کیڈ ٹھیک ہے یونیٹری سٹیٹس کا ڈالر ورسز کینیڈا کا ڈالر ٹھیک ہے نا سی ای ڈی کیڈ یہ اس کا تو اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں سگنل آیا ہے جی اگر ہمارے گروپ میں آ گیا آپ کہہ لیں آپ کے ورسک گروپ ہے یا دوسرا ہے ٹیلیگرام کا کہیں سے بھی ہے کہ گروپ ہے آپ کا تو اس میں آپ کو سگنل آیا ہے اب جیسے میرے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین کے اوپر کی گروپ کے اندر ہے یو ایس ڈی کیڈ بائے ون پوائنٹ ٹو سکس فائی ڈبل زیرو اب انہوں نے ریٹ دیا ہے کہ یار اس ریٹ کے اوپر اس کو بائے کرو ٹھیک ہے نیچے والا دوسرا ہے وہ سی ای ڈی جی پی بائے کا ہے تو وہ سیل کا ہے سگنل اوپر والا جو یہ بائے کا سگنل ہے تو ہم نے اب اس کو اپلائے کرنا اپلائے کس طرح سے کرنا ہے آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل بتا دوں کہ بائے اور آگے انہوں نے ریٹ دیا کہ اس ریٹ کے اوپر جا کے آپ نے بائے کرنا ہے اور نیچے ہے ایس ڈ اب ایس ڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی سٹاپ لاؤس ٹھیک ہے ہم نے یہ سیٹنگ کرنی ہے جا کے سٹاپ لاؤس کی ایک اشاریہ پچیس سو پچیس ہزار ٹھیک ہے کہ اگر اس ریٹ پہ ڈاؤن جائے گا تو ہماری جو ڈیل ہے آٹومیٹک کلوز ہو جائے گی اس کے بعد ٹی پی ہے اب ٹی پی کیا ہوتی ہے ٹیک پروفٹ یہ تین دیوئی تھے ایک سر کوئی لوگ چار دیتے ہیں کوئی دو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا مختلف کہ آپ کو خوش جائے گا جو پروفٹ ہے تو اب اس پر جو آپ کی آٹومیٹک ڈیل کلوز ہو جائے گی تو اب ہم نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہم نے کھول دینا سگنل آیا ہم نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے پاس جو ہے آ چکا ہے ہماری میٹر ٹریڈر پہ چارٹ چال رہا ہے ٹھیک ہے نا ابھی تو ویسے یہ فیلال بند ہے اس وقت ٹریڈنگ تو یہ اب ایک اشاریہ ستائیس چھ سو ستامن پہ ریٹ کھڑا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں اوپر دیکھ لیں ایک اشاریہ ستائیس سات سو چوالیس پہ اب یہاں پہ پر پرائس کھڑی ہے اگر ہمارے یہ جو سگنل پہ جو ریٹ ہوتا ہے جب اس ریٹ کے اوپر ہوتی ہے نا ہم نے وہاں پہ جا کے اس کو بائے کرنا ہے بائے کرنے کا طریقہ کر کے میں پہلے ویڈیو بتا چکا ہوں بھی اس ڈیل لگاتے کیسے ہیں تو یہ اوپر کارنر کے اوپر نا پلس کا نشان ہے کوپی سی بنیو چھوٹے سی یہ رائٹ سائیڈ پہ اپر کارنر پہ بیٹری کے نیچے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ آپ نے یہاں پرائس سیٹ کرنی ہے کہ ہم نے کتنے سینٹ کی ڈیل لگانی ہے سینٹ ہم کہہ لیں کہ ویسے اس کو لوٹ کہتے ہیں ایک ڈالر یہاں پہ اگر ہم لکھیں گے تو یہ ایک لوٹ ہوگی اب یہ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ون لوٹ کی ڈیل جو میں وہ کہنے لگا رہا ہوں یہ ہم اس کو ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ٹو یا تھری فائر فائیو یہاں پہ ہم کرنا چاہے ہم عام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا ٹی پی والا آپشن ہے یہ جو چل رہا ہے نا رائٹ سائیڈ پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ نمبر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کرزر دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے یہ ٹی پی والی ریٹ آ لائن ہوتے ہیں اگر آپ سیل کی ڈیل لگا رہے ہیں تب بھی یعنی کہ آپ نے اوپر ریٹ دیا اور آپ نے سیل دبادا ہے لیکن آپ یہاں پہ جو ریٹ ہے پھر اس سے ڈاؤن سائیڈ پہ جو ٹی پی کا دیا ہوتا ہے نا ریٹ وہ آپ یہاں پہ ٹی پی والا ریٹ لگائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا وہ ڈاؤن والی سائیڈ پہ جو ٹی پی ہے ٹیک پروفٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ٹیک پروفٹ کے وہاں جا کے آپ کو پروفٹ ہی اور ہوگا اس سائیڈ پہ جیدھر آپ نے لگائی ہے ریٹ بڑھا کے اس سائیڈ سے جیدھر آپ نے ڈیل لگا رہے ہیں سیل پہ لگا رہے ہیں یا بائے پہ لگا رہے ہیں اب ہم یو یو ایس ڈی کیڈ پہ ڈیل لگانا چاہ رہے ہیں ڈیل لگا رہے ہیں اور ڈیل لگانے کے بعد جس پرائیس پہ کھڑی ہے آپ یہاں پہ ذرا دیکھ لیں کہ اس وقت ریٹ کھڑا ایک اشاریہ ستائیس پینسٹھ ٹیک ہے تو ہم یہاں پہ اگر ہمیں ٹی پی آئیے کہ جی آپ یہاں پہ ٹی پی لگائیں ایک اشاریہ چھبیس نو سو ٹیک ہے تو ہم یہ ٹی پی سٹ کریں گے اگر ہم سیل کی ڈیل لگا رہے ہیں اگر ہم بائے کی لگا رہے ہیں ہمیں ٹی پی ملی ہے جی ایک اشاریہ ستائیس پینسٹھ پہ آپ ڈیل لگائیں اور آپ کو ٹی پی آجی ایک اشاریہ اٹھائیس دو سو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ٹی پی سٹ کریں گے یہ والی سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اور جو یہ لیفٹ سائیڈ والا یہ یہاں پہ جہاں بلو نشان بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے ایسل کی جو ہے نا لیمٹ آپ نے لگا نہیں ہے سٹاپ لاؤس کی کہ اگر آپ بائے کر رہے ہیں تو ایک ستائیس پینسٹھ پہ آپ بائے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے اس کو سٹ کریں گے آپ کو کہا ہے آپ لگانے والے نے کہ ایک پانچ زیرو پہ آپ اس کی جو ہے ایسل لگا دیں کہ سٹاپ لاؤس لگا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ریٹ اپ نہیں جاتا آپ بائے کی ڈیل لگا رہے ہیں لیکن ریٹ ڈاؤن آنے لگ جاتا تو اس پرائس پہ آکے آٹو ڈیل کلوز ہو جائے اس سے زیادہ ہمیں لاؤس نہ ہو جتنا یہاں پہ لاؤس ہوگا ہم وہی جو بیئر کر سکتے ہیں اس کے زیادہ اس کے علاوہ سے زیادہ جو ہے لاؤس وہ ہم بیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ چلتے پیرز ہیں یہ آپ کو ایک تو میں نے ڈیل لگانے کا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے سگنل کو فالو کرنا ہے سگنل کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے آپ نے اور ڈیل ہمیشہ کم سے کم رکھا کریں جن کے پاس میں کہتا ہوں اگر تھاؤزن ڈالر بھی ہے انویسٹ ہے تو تھاؤزن والا بھی میکسیمم جائے تو فائیو سینٹ پہ جائے ادھر وائز ون ٹو ٹو سینٹ انف ہے یعنی کہ دو چار سو ڈالر پوائنٹ سو ڈالر انویسٹر ہیں ٹریڈرز جو تھوڑا مانٹ رکھ کے کر رہے ہیں ان کے لئے ٹو سینٹ اور تھری سینٹ میکسیمم ہے اس سے زیادہ نہ لگائیں لوس کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ٹی پی اور ایسل لگانے کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ادھر جب ڈیل جو کوئی بھی لگانی اپلائی کرنی ہے سگنل کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سگنل کو کس طرح سے دیکھنا ہے دین اس کے بعد آپ نے ٹی پی اور ایسل کس طرح سے لگانی ہے سٹاپ لوس اینڈ ٹیک پروفٹ ٹھیک ہے سمپل سا طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اب یہ پیرز کافی سارے ہیں یو ایس ڈی سی ایچ ایف ہے آپ دیکھ رہے ہیں یورو یو ایس ڈی ہے جی بی پی یو ایس ڈی ہے یہ پیرز چلتے ہیں پیرز کس طرح سے چلتے ہیں کہ آپ کا جی بی پی گریڈ ریٹن پاؤنڈ اور یو ایس ڈی یونائٹر سٹیٹس ڈالر اس کے مقابلے میں کدھر چل رہا ہے یعنی کہ اگر یہ اپ جا رہی ہے جیسے یہ لائن جی آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کینڈلز ہیں تو اوپر جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گریڈ ہے یہ اس وقت جو ساری جو پیر چل رہا اس پر ہم آ جاتے ہیں یونائٹر سٹیٹس ڈالر ورسز سی ای ڈی کینیڈا کا جو ڈالر ہے تو اگر وائٹ کینڈل ہے تو اوپر جا رہی ہے تو ہمارا جو ڈالر ہے یو ایس کا یو ایس ڈی یہ اپ جا رہا ہے سٹرونگ ہو رہا ہے اگر بلیک کینڈل ہے مینز ڈاؤن کو جا رہا ہے ٹھیک ہے چارٹ آپ کے نیچے کو جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کینیڈا کا جو ڈالر ہے وہ سٹرونگ ہو رہا ہے یو ایس ڈی جو ویک ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں سے اوپر جب گیا ہے اوپر گیا کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یونیٹڈ سٹیٹس کا ڈالر ہے وہ اپ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کینیڈا کا ڈالر ویک ہوا ہے اور یونیٹڈ سٹیٹس کا ڈالر جو ہے اس نے کیا کیا ہے وہ سٹرونگ ہوا ہے سٹرونگ ہوتے ہوتے یعنی کہ اس ریٹ سے ایک اشاریہ چھبیس چار سو تیس تقریباً یہاں سے وہ ایک اشاریہ سٹرونگ ہوا ہے یعنی کہ یونیٹڈ سٹیٹس کا ڈالر کا ریٹ بڑا ہے کینیڈا کے ڈالر کے مقابلے میں یہ ایک چیز بڑا خاص اس کو فرق کرنا اکثر لوگوں مشکل ہو جاتی ہے لوگوں جن کو نئے ہوں کا نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہوتے ہیں کہ پیرز ہے نا پیرز تو پیرز اس حساب سے چلتے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں سونے کی گولڈ کی تو یہ گولڈ ہے ایکس اے یو یو ایس ڈی یہ گولڈ سپورٹ ہوتی ہے اب اس کا طریقہ کا اس کی سمجھنے کی طریقہ کا بھی سمپل ہے کہ ایکس اے یو انہوں نے گولڈ کو کہا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یو ایس ڈی یونیٹڈ سٹیٹس کا ڈالر ہے تو یہاں کیا اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہمارا جو گولڈ ہے وہ یونیٹڈ سٹیٹس ڈالر کے مقابلے میں اپ جا رہا ہے یا ڈاؤن جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس حساب سے جو یہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں یہاں صبح کے ٹائم شروع ہوا یہاں سے سٹارٹ اس نے لیا یہ اس جگہ جہاں یہ بلو نشانہ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں میں نے ٹچ کیا تھا یہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہ اپ گیا ہے ستارہ اٹھ سٹیٹس اشاریہ دس تک تقریباً اپ گیا ہے کیا گولڈ اپ گیا ہے ٹھیک ہے نا ڈالر کے مقابلے میں دن جب نیچے آیا ہے تو نیچے آتا آتا ستارہ اٹھالیس شریعت تیس تک آیا گولڈ ڈاؤن گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں یونائٹڈ سٹیٹس کے ڈالر کے مقابلے میں یہ پیرز اس طرح سے کام کرتے ہیں جو فورکس ٹیڈنگ میں آپ جتنی بھی کرتے ہیں ان میں جو پیرز ہوتے ہیں کرنسی پیر ہے یا کرنسی کا پیر ہے یا گولڈ کا یا اس کے پیرز ہوتے ہیں نا میٹلز کے تو کسی بھی چیز کا جو پیر ہے اس کا ورٹ کرنے کا ذریعہ کار یہ ہے تو مین بیسک آپ کو میں نے یہ ایک دو چیزیں اس میں سمجھانی تھی کہ کس طرح سے آپ فالو کر سکتے ہیں جو آپ کے آ رہے ہیں انڈکیٹرز ہیں ایک قسم کا سگنلز ہیں سگنلز انڈکیٹرز ہی ہوتے ہیں نا یہ قسم کہ وہ آپ کو انڈکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سائیڈ پہ جانے کے پوسیبل جو ہے اس کے آثار ہیں ٹھیک ہے ریٹ کے تو اس حساب سے آپ کو سگنلز ملتے ہیں وہ ایک پوسیبل انڈکیشن ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اس طرف جا سکتا ہے ریٹ پرائس اس طرف جا سکتی تو آپ اس حساب سے جن چلیں اور اپنی ڈیل جو ہیں وہ آپ لگا لیں ٹھیک ہے تو امید ہے اس چیزی کافی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ میں کوپی ٹریڈنگ اوپر بنا بھی کوپی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے تاکہ آپ اس پہ بھی سمجھ سکے کہ اس کو کام اس پہ کرنے کا طریقہ کر کے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ